بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو سوالہ میں بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے باورچی یا خواتین وغیرہ نمک یا میٹھا چیک کر سکتی ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر ضرورت ہے جس طرح کہ مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتوہ موجود ہے ان کا کال موجود ہے جس کو شیخ علمانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا فرماتے ہیں کوئی شخص اگر سرکہ وغیرہ یا کوئی اور نمکین چیز یا کوئی بھی چیز میٹھی چیز وہ زبان پر رکھ کے چک لیتا ہے اور اس کے حلق تک نہیں پہنچتی روزے کی حالت میں تو اس کے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر زبان پر کوئی چیز لگ جائے یعنی ہم کھانا بناتے ہوئے نمک چک لیں یا جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز ہے اس کو زبان میں رکھتے ہیں اور اس کو پھر واپس تھوک دیتے ہیں تو اس سے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا اور فقہہ کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تمام فقہہ اس بات پر متفق ہیں کہتے ہیں فلا خلافہ بین الفقہائی فقہہ کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو تمام لوگ اس چیز پر یعنی تمام علماء اس چیز پر متفق ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں زبان پر کوئی چیز اب اس سے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا غلط مطلب نکالتے ہیں ہر چیز سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کوئی نشاور چیز استعمال کرتے ہیں کوئی نسوار وغیرہ رکھ لیتے ہیں زبان پر یا موہ کے اندر تو ہم تو اندر تو نہیں لے گئے جاتے تو بھائی اس کا مقصد تو دیکھیں نا ایک چیز ہے اس کا مقصد ہے کہ بھئی آپ پچاس لوگوں کا کھانا بنا رہے ہیں آپ کھانا جب بندہ سارا دن کا بھوکا ہے اور ایک بندہ کھانا بنا رہا ہے وہ پچاس لوگ دسترخان پر بیٹھتے ہیں اور اس ایک بندے کے کھانے بنانے کے اوپر ان سب کا مزاج اور ان سب کا جو ماحول ہے اور ان سب کا جو کھانا پینا ہے یعنی ان کا روزہ اور اس بندے کی عزت سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اب وہ پچاس لوگ اگر کھانا کھاتے ہیں اور کھانا پھیکا ہے یا اس میں نمک تیز ہے تو اس وقت کیا ماحول بنتا ہے تو اسلام نے وہاں پر یہ آسانی رکھی ہے کہ آپ کم از کم ان لوگوں نے سارا دن روزہ رکھا ہے اب وہ کھانے بیٹھے ہیں اپنی پیاس بجانے بیٹھے ہیں تو کم از کم انہیں چیز اچھی ملے اگر انہیں اچھی چیز نہیں ملتی تو وہاں پر ماحول خراب ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی بات نکل سکتی ہے اگرچہ اسلام نے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی کھانے میں ایب نہیں نکالنے لیکن پھر بھی اسلام نے وہاں پر کچھ بہت سارے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں تو ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ماحول وہاں پر درست رہے ہم جس مقصد کے لیے نسوار یا کوئی اس طرح کی نشاہ اور چیز استعمال کرنے ہیں کیا وہ مقصد سمجھ میں آرہا کوئی اس طرح کا مقصد ہے بھئی ہم مزے لینے کے لیے استعمال کرنے ہیں یا نشاہ کرنے ہیں کہ ویسی شریعت نے عام طور پر بھی منع کیا اور حرام قرار دیا تو اس طرح کی قیاسات نہیں کرنے چاہیے ہمیں کہ ایک جائز چیز ہے جائز چیز پر ہم جو ہے وہ حرام چیز کو قیاس کرنے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم ایک چیز ویسی منع ہے اور اس کو قیاس کر کے ہم کہہ رہے ہیں جی یہ جائز ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو ہم زبان پر نمک وغیرہ یا کوئی میٹھا چک کر اس کو باہر تھوک دیں تو اس میں روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اللہ تعالی مبی السلام